الحمدللہ الحمدللہ وحدا وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوناس قد جائدکم معزت من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لیف صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی میری عزیز بہنو آپ سبی کا درس قرآن مجید میں تہہ دل سے خیر مقدم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سبی لوگ اللہ تعالیٰ کی داست امید ہے کہ آپ سبی بخر وعافیت ہوں گی اپنے گھروں پر اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے عافیت میں رکھے خوشحال رکھے دنیا اور آخرت دونوں کی سربلندی نوازے آمین درس قرآن مجید میں آپ کو یاد ہوگا لازٹ ویک سورہ قحف سٹارٹ ہو چکی ہے اور سورہ قحف کی آیت ایک سے لے کر آرٹھ تک ہم لوگوں نے لازٹ ویک تفصیل سے جانا تھا تو آج درس قرآن میں باقعیدہ طور سے اصحابی کا ہفت کا واقعہ سٹارٹ ہوگا آیت نمبر نائن آن ورڈز لیکن جیسے کی روایٹ ہے کہ آپ کو لازٹ ویک کا ریویزن دیتے ہیں تو ہم آپ کو پہلے لازٹ ویک کا ریویزن کرا دیں تاکہ جن لوگوں نے لازٹ ویک جوائن نہیں کیا ان کا بھی تسلسل بن جائے اور جو لوگ نے جوائن کیا اور بھول گئے ہیں ان کو یاد آ جائے تو ہم لوگوں نے لازٹ ویک جانا تھا سورة القحف کے بارے میں کچھ تمہیدی باتیں اور اس کے بعد سورة شروع ہوئی تھی جہاں سے اس کے ترجمے سے کام چلاتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حمد و تنہ اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور اس میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے اس میں کوئی کمی کوئی کجی کوئی تیڑ کوئی سمجھنے میں ڈاؤن پیچ بلکل بھی نہیں ہے یہ بہت سیدھی اور سمجھ میں آنے والی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنا بندہ کہا محبت سے آگے فرمایا یہ کتاب بلکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے اور تاکہ وہ بشارت دے انہیل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ پہلے کہا گیا اس میں کوئی کجی نہیں ہے پھر کہا گیا قیم ہے یہ یعنی بلکل سیدھی پوزیٹیف سے کہا گیا مضبط انداز میں پہلے منفی انداز تھا پھر مضبط انداز ہے فرمایا کہ یہ بلکل ہی سیدھی ہے اور یہ بہت بڑی آفت سے خبردار کر رہی ہے لاس ویک ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آفت کیا کیا ہو سکتی ہے ایک تو یہ مسئبت اور شدائد اور فتنے کی شکل میں ہو سکتی ہے جو کی فتنہ دجال جو قرب قیامت میں آنے والا ہے اس کی خبر دے رہی ہے یا تو اس کی طرف اشارہ ہے یا تو بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے جو کی احادیث میں الملحمت العظمہ نام سے مذکور ہے اور بائبل میں آرمیگیڈون نام آتا ہے تو یہ اس حافت اس مسئبت اس فتنے کی سے بہت بڑی آگاہی ہے یہ قرآن مجید اور فرمایا کی تاکہ بشارت دے ان ایمان لانے والوں کو جو نیک عمل کرتے ہوں کہ ان کے لئے بہت ہی اچھا بدلہ ہے یعنی کی جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لئے در نہیں ہے اگر وہ ساتھ میں عمالِ صالحات بھی کریں تو ان کے لئے کیا ہے اس کا اچھا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ ان کو نصیب کرے گا آیت نمبر تین میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یعنی وہ جنت کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو جنت ہوگی وہ عبدی ٹھکانہ ہوگا مومنین کا اور اس میں وہ کبھی نکالے اس سے نہیں جائیں گے آیت نمبر چار میں ہے کہ اور خبردار کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنایا یعنی یہ کتاب ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے وارنڈ کرنے کے لئے بھی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا جنہوں نے کہا مزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے یا ابن جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو اس طرح کے جو شکف ازاد کر رہے ہیں ان کو خبردار کرنے کے لئے بھی یہ کتاب آئی ہے تاکہ انہیں وارنڈ کر دے کہ یہ اپنی حرکت سے باز آ جائیں آیت نمبر پانچ میں ہے کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباؤ اجداد کو تھا بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل رہی ہیں وہ نہیں کہتے مگر سرہ سر جھوٹ یعنی یہ جو کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بھاری بات ہے بہت ہی زیادہ مگینانی بات ہے یہ شرک فزداد ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت غزبناک ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات اپنے موہ سے نکال رہے ہیں اور یہ سرہ سر جھوٹ گڑھ رہے ہیں کیونکہ اس سے شرک کی نہ کوئی دلیل تھی نہ ہے نہ ہوگی اور دلیل کیا مطلب وہ کونسی آتھینٹک ہوگی یہ ظاہر بات ہے جو آسمانی ہو آسمانی کتابوں میں کبھی کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اور بھی لوگ شریک ہیں آٹھ نمبر چھے میں ہم لوگوں نے جانا تھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے حلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر اس سے پتہ چلتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند رہتے تھے ایمان نہیں لانے والوں کی متعلق کی ایمان نہیں لائیں گے تو کس انجام سے دو چار ہوں گے وہ تکلیف رسول اللہ علیہ وسلم کو اندر اندر کھائے جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بہتی شفقت اور محبت سے فرمایا کہ اے نبی کیوں وہ اپنے آپ کو حلاک کیے دیتے ہیں ان کے پیچھے اور اس بات پر سے مراد ہے اس قرآن پر ایمان نہیں لائے آیت نمبر ساتھ میں ہم لوگوں نے جانا تھا یقینا ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناو سگھار تاکہ انہیں امازمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ جو ایمان نہیں لائے ہیں اس میں آپ کی کوئی کوٹاہی یا کم ہی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا جو بناو سگھار ہے یہ جو گلائمر اوپ دو ورلڈ ہے یہ اس کے اوپر فیدہ ہو گئے ہیں اور اس میں علج کر رہ گئے ہیں اور یہ دنیا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کو پہچاننے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جو دنیا کا جو گلائمر ہے وہ تو ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کو آزمائیں یعنی انسانوں کو جو دیا گیا ہے وہ چمکیلی چیزیں دی گئی ہیں دنیا کی شکل میں دنیا میں وہ سب ہی کچھ ہے مال، اولاد، نیم، فیم، مانی، ایفریٹھنگ تو وہ سب کچھ میں اتنا کشش ہے اتنی کشش ہے کہ اس میں بہت لوگ ہلت جاتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دیا ہے آیت نمبر آٹھ میں ہم لوگوں نے جانا تھا اور یقینا ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان یعنی یہاں کا جو گلائمر ہے یہ سب کچھ سب کچھ تبا اور برباد ہو جائے گا نیست نابود ہو جائے گا یہاں کی زینتیں یہاں کی رونقیں اور یہاں کے گلائمر وہ سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے اور زمین اپنی رونقوں کے ساتھ جو ابھی نظر آ رہی ہے وہ سب فلائٹ ہو جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا یہاں تک ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جانا تھا اب ہم لوگ آیت نمبر نائن آن ورڈز تفصیل سے جانیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے آیت نمبر نو سے اصحاب کحف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اصحاب کحف جس کی مناظبت سے سورہ کا نام ہے سورة القحف یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے اس کی تفصیلات قرآن میں کچھ اس طرح سے آئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرقیم ام حسبت ان اصحاب الكحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے اب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے ہیں کہ کیا اصحاب کحف کو تم بہت عجیب نشانیاں سمجھتے ہو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ ایڈریس کس سے ہے ام حسبت آپ سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کون ہیں ایک اپنین تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کیا کہ غار والے اصحاب کحف جو ہے بہت عجیب نشانیاں ہیں لیکن بیٹر اپنین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ در یہ جو قوم ہے جو گروپ ہے جس سے رسول اللہ علیہ وسلم کے ایڈریس ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ایک ایک فرد کو مطلب فردن فردن سنگلر کا سیغہ ہے یہاں پر واحد کا سیغہ ہے حسبت تو اگر پیورل ہوتا تو حسبت ہوتا تو حسبت ہے تو سنگلر ہے یہ انداز بھی قرآن حقیم ہے کہ قوم کے ایک ایک فرد کو ایڈریس کیا گیا ہے تو اس انداز میں کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس کیا جاتا تو یہ کہنا آپ کے شایعہ نشان نہیں تھا کیا آپ اس کو بہت عجیب نشانیاں سمجھتے ہیں یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو تو بہت عظم و شان سطح پر پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کیا کیا نشانیاں دکھائیں ہیں اور پورے آفاق اور انفس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں تو اس میں اصحاب قحف کے متعلق کو یسی بہت حیرانی والی بات نہیں ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت واضح ہوگا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایڈریس قوم کی طرف ہے قوم سے کہا جا رہا ہے یہاں پر کہا گیا اصحاب قحف تو قحف میں سوتا ہے غار عربی زبان میں قحف ایک کشادہ غار کو کہتے ہیں لیکن جو اردو میں غار لفظ ہے اس میں تھوڑے تنگی کا مفہوم ہے کہ تنگ غار کو مطلب جو جو کیو اندر سے بہت وائیڈ نہیں ہوتی اس کو اردو زبان میں غار کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں قحف ایک وائیڈ کیپ کو کہتے ہیں ایک کشادہ غار کو کہتے ہیں تو بہرحال کہا گیا ساب القحف یعنی غار والے وہ لوگ جو غار میں تھے اور وہ رقیم بھی کہا گیا اور رقیم والے رقیم میں اسے ہوتا ہے ایک تو تختی ہوتا ہے وہ تختی جو مزاروں پر یا کسی ایسی جگہوں پر جس سے اس کی پہچان مقصود ہو لگائی جاتی ہے تو اور رقیم یہاں پہ تختی والے بھی کہا گیا اور رقیم اس لیے ایک تو دو اپینینز ہیں سکولرز کی مفسرین کی ایک تو یہ کہ رقیم تختی والے کہنا مقصود ہے کیونکہ وہ جو غار تھا جہاں پر سابق قحف تھے اس کو بعد میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں پر ایک تختی لگا دی گئے ان کے نام بغیرہ اس میں لگ دیئے گئے اور ان کی مطلب ان کی تاریفیں لگ دی گئے اور اس کو تختی لگا کر چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ محفوظ رہے اندر کسی کا آنا جانا نہ ہو تو اس طرح اس ان کو تختی والے بھی کہا گیا لیکن کچھ مفسرین اس کو کہتے ہیں رقیم اس جگہ کا نام تھا جہاں پر وہ غار تھی لیکن یہ مطلب پیٹرا جو جگہ کہتے ہیں اسی کو رقیم کہا جاتا ہے لیکن یہ اپینین تھوڑا سا ویک ہے کیونکہ جو پیٹرا پلیس ہے وہ جہاں پر اسابعہ کا واقعہ آئی تھا اس سے کافی ڈسٹینٹ ہے تو یہ زیادہ پرومیننٹ اپینین یہ ہے کہ اسابعہ رقیم مطلب تختی والے مراد ہے یہاں پر میننگ کے ساتھ مراد ہے جگہ کا یہ ایسی کیا چیز تھی جو اللہ کی نشانی تھی اور ان کی پوری ہسٹری کیا تھی اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ تو اسابعہ کاف جو تھے وہ کچھ نوجوان تھے چند نوجوان تھے جو کی دیشس یعنی دقیانوس جو بادشاہ ہے اس کے اہد میں تھے اور اس وقت پورا رومان ایمپائر پر حکومت دیشس کی تھی اور وہ بہت ہی ظالم تھا اور یہ جو نوجوان تھے یہ عیسائی مذہب کو فالو کر رہے تھے لیکن مباخت تھے مطلب عیسائیت سے یہ نہ سمجھ لیجے گا ٹرینٹی کو فالو کر رہے تھے نہیں نہیں چھوکی جو پورا رومان ایمپائر تھا تو وہ اس میں مطلب جو بھی عیسائی تھا اس کو بہت ہی برسیکیوٹ کیا جاتا تھا کیونکہ اس وقت تک رومان ایمپائر سے مشرق قوم تھی اور وہ لوگ بودھ پرستی کرتے تھے ان کے ایک بہت بڑی ڈائنہ دیوی کا بودھ تھا اور کئی ممالک سے لوگ آتے تھے اس کی عبادت کے لئے تو اس طرح وہ بودھ پرست لوگ تھے اور بودھ پرستی کرتے تھے اور مباخت لوگ جو تھی ان کو بس تتایا کرتے تھے کیونکہ اس پہلے کا جو ہسٹری گزری ہے تو اس میں جب جنرل ٹائٹس نے سیونٹی ایڈی میں ستر اسوی میں یورشلم کو جو پورا برباد کر دیا تھا اور سلمانی کو پورا مسمار کر دیا تھا اور تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کے اوپر بڑا ظلم و ستم ہوا اور عیسائی کو وہاں سے بے دخل تو نہیں کیا گیا تھا لیکن ان پر ظلم و ستم روا رکھا گیا تھا تو اسی طرح چلتا آرہ تھا اور عیسائی وں پر جو کی مواحد تھے ان کے اوپر ظلم ستم تھا اور یہ وہ دور تھا جب کی جو بادشاہ ہوتا تھا اسی کے ریلیزن کو فالو کیا جاتا تھا پوری عوام میں یعنی کی ریلیزن اور سیاست یہ جو بھی ریلیزن ہوتا تھا جو بھی فیت ہوتا تھا اس کو یہ عوام کو فالو کرنا ہوتا تھا تو اس طرح سے وہاں پر بہت زیادہ ظلم ستم تھا عیسائیوں کے ساتھ اور خصوصا مواقع جو تھے توخید پڑھ تھے ان کے ساتھ تو یہ دقیہ نوز کے اہد میں جو سوی اس درمیان میں اس نے حکومت کی ہے تو اس میں کچھ نوجوان تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی خالی عبادت کرنا چاہتے تھے اور وہ کر رہے تھے لیکن جب ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ لوگوں کا knowledge میں آ گیا تھا کہ یہ لوگ مطلب بودھ پرستی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ایک اکیلی معبود کی عبادت کرتے ہیں تو بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا یعنی دیشس کے دقیانوس کے دربار میں تو بادشاہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ تم لوگ اپنے جو بھی مذہب ہے تم اس کو چھوڑ کے ان کے مذہب ان میں نہیں آجاتے تو پھر ان کو سنگسار کر دیا جائے گا یا سولی چڑھا دیا جائے گا ان کو سزائے موت دے دی جائے گی تو اب اس کے بعد یہ جو لوگ تھے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اور ترخید پر قائم رہنے کے لیے وہاں سے نکلے اور ان لوگوں نے اپس میں ٹیگ کیا کہ ہم لوگ کسی غار میں چھپ جاتے ہیں تو ایک غار میں لوگوں نے پناہ لے لی کچھ نوجوان تھے اور ایک غار میں پناہ لے لی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان پر ایک لم بھی نیند تاری کرتی ان کے کان کو تھپک دیا لیکن اسل میں وہ سو چکے تھے سیکھڑو سال اب کتنا سو سال جب آیت آئے گی تو تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو وہ سیکھڑو سال سو چکے تھے اور اسی درمیان میں کیا ہوا تھا کہ جو رومانز کی حکومت تھی جو مشرق تھے پوری طرح سو کونسٹین ٹائن کا جب دور آیا تو وہ اس نے عیسائیت قبول کر لی اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دور تھا جو ریلیزن اور سیاست پولیٹکس الگ الگ نہیں تھی تو کونسٹین ٹائن نے جب عیسائیت قبول کی تو پورا رومان ایمپائر وہ عیسائی ہو گیا تو پھر اس کے بعد تب سے وہاں پہ عیسائیت ہو گئی اور پھر almost 400 AD یعنی 400 اسوی یا باز کے نزدیک 445 446 اسوی کے لگ بھگ تھیوڈوسس نام کا ایک ایمپیر تھا رومان تو جب اس کے اہد میں یہ لوگ اٹھے کئی سو سال سو چکے تھے اب تفصیل میں آئیں گے کہ وہ 309 سال تھا کہ 196 200 سال تھا وہ بعد میں انشاءاللہ تو جب یہ لوگ اٹھے تو ان لوگ وہ تھیوڈوسس تھیوڈوسس کا دور تھا تو ان میں سے ایک کو بھیجا گیا کہ جاؤ بازار سے کچھ کھانا لے کر آؤ تو چاندی کا سکھا دیکھ کر جب وہ گیا بازار میں جو سیکھڑو سال پہلے کی وضا قطع میں اور پرانا جو ان کا کوئن تھا وہ پرانا تھا کیونکہ کوئن پر بادشاہ کا نام لکھا ہوتا تھا تو وہ جب سیکھڑو سال پرانا کوئن اور وضا قطع سیکھڑو سال پرانی دیکھی گئی تو لوگوں کے نولیج میں آ گیا کہ یہ لوگ مطلب اللہ کی طرح سے میریکل ہیں اور یہ اتنے سال سوئے ہیں تو اس طرح سے لوگوں کو پتہ چل گیا سابق قحف کے بارے میں پھر وہ لوگ قحف میں پھر اسی واپس روٹے اور پھر اللہ تعالی ان کو موت تاری کر دی یہ پورا قحف نیریشنز ہیں بہت طرح کی روائیتیں ہیں جو آپس میں تھوڑی ٹکراتی بھی ہیں کچھ قرآن سے کمپیٹیبل ہے کچھ قرآن سے کمپیٹیبل نہیں بھی ہے تو یہ موہ در موہ چل رہا تھا چل رہا تھا پھر قرآن نے اس کو واضح کر دیا اور ایڈورڈ گبن نے اپنی بک The Declined and Fall of Roman Empire میں صحاب قہف کو The Seven Slippers نام سے تشکیرہ کیا ہے تو اس کی کچھ چیزیں بھی قرآن سے کمپیٹیبل ہیں لیکن کچھ چیزیں نہیں بھی میچ کرتی تو قرآن قطعیت کے ساتھ بتاتا ہے کہ صحاب قہف کا کیا معاملہ تھا تعلیمات کے ساتھ اس واقعی تعلیمات کے ساتھ قرآن میں درج کر دیا گیا اور یاد رکھے گا کہ قرآن جو بھی قصص بیان کرتا ہے کوئی قصے بیان کرتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے یہ صرف جو سوال ہے مشرقین کی طرف سے پوس کیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائیے صحاب کون تھے کس نے انجیکشن لگایا تھا اہل کتاب نے یہودیوں نے کیونکہ ان کے یہ قصہ معروف تھا لیکن مشرقین کو نہیں پتا تھا تو انہوں نے مشرقین کو مطلب بھڑکانے کے لئے یا آئیب جوئی کرنے کے لئے یہ سوال رکھا تھا کہ اپنے وہ محمد چاہتے تھے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہے تو ہم آئیب نکالیں اور نہیں بتائیں دیر کریں تو کہنے کا موقع مل جائے کہ نبی بنے گھومتے ہیں اور ان کو پتا تک نہیں ہے تو اس طرح سے ان کا مقصد تو الگ تھا لیکن قرآن نے اگر ان کے ہر ایک سوال کا اللہ آئیت با آئیت لیں گے کہ کہاں سے کونسی ٹیچنگ نکل کر آ رہی ہے تو اللہ نے فرمایا آئیت نمبر نو پر واپس کہ کیا تم سمجھتے ہو غار اور تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے یعنی کہ ان کو ہنڈریڈ سلا دینا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس طرح کی بہت ساری نشانیاں لوگوں کو دکھائی ہیں اور نہ سب اس طرح کی بہت طرح کی اس طرح کی ایک نشانی کا ذکر سورہ بقرہ کی آئیت نمبر 259 میں بہت ہوا ہے کہ غزائر علیہ سلام کو اللہ نے سو سال نین تاری کر دی تھی اور پھر سو سال کے بعد جگہ دیا ان کے اوپر بھی فیو ہندر ڈیئرز گزرے اور ان کو سلا دیا اور اس طرح سے بہت ساری نشانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں گائے والا واقعہ بھی ایک اپنے آپ میں نشانی ہے کہ اس طرح سے گوشت اس شخص کے اوپر مارا گئے تھا تو اس نے اپنے قاتل کا زندہ ہو کر اس نے اپنے قاتل کا پتہ دے دیا تھا تو اس طرح سے بادل موت کی نشانی یا تو لمبی نین سلا دینا کی نشانی یہ سب اللہ تعالیٰ کے لئے کونسی بڑی بات ہے کونسی آسمان و زمین کی تخلیق میں ہی غور و فکر کر لے اپنے نفس میں ہی غور و فکر کر لے تو اسے پتہ چل جائے کہ اس کا خالق کتنا بڑا کاریگر ہے فتبارک اللہ وحسن الخالقین وہ بہت بابرکت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے بہت معمولی اور بہت آسان بات ہے کیونکہ جو تعریق قانون ہیں جو فزیکل لاز ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اللہ اس کے تابعے نہیں ہیں وہ اللہ کے تابعے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان فزیکل لاز کو پلٹ سکتا ہے کیونکہ اللہ نہیں بنائے ہیں تو اس میں کوئی بہت عجیب نشانی نہیں ہے جو بہت پختہ ایمان رکھتا ہو اس کو اچھی طرح سے پتا ہے میرا رب القادر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو فرمائے کیا تمہارے نزدیک اس میں کوئی بہت بڑی نشانی ہو گئی ہے نشانی تو ضرور ہے لیکن بہت عجیب بات کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کے شدہ جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور آسانی فرما دے ہمارے لئے ہمارے معاملات میں اور رافیت کا راستہ اب دیکھئے قرآن آیت نمبر نو سے لے کر آیت نمبر بارہ تک اس قصے کو اجمالی پیش کرتا ہے پھر آیت نمبر تھرٹین آنورز اس کی تفصیل آتی ہیں یہ اسلوب قرآن مجید میں کئی جگہ پر لیا گیا ہے کہ کسی بھی قصے یا واقعہ کو پہلے سمری پیش کر دی جاتی ہے پہلے اس کی سمری دی جاتی ہے پھر اور قرآن نے وہی چیزیں انٹیوٹ کیا ہے جو با مقصد ہے اور جس سے انسانیت کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ چیزوں سے سرف نظر کیا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں آگے ہم لوگ دیکھتے جائیں گے کن کن چیزوں سے اللہ تعالی کہہ رہے کہ آپ کوئی مطلب بحث مباعث میں پڑھنے سے بار اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو ہمیں آتا فرما اپنے پاس سے رحمت اور آسانی فرما دے ہمارے معاملات میں آفیت کراستہ یعنی جب وہ دقیانوس کی وجہ سے ان کرتے رہتے اور پھر اپنے پوائنٹ کو کلیر کر پاتے نہیں بلکہ وہ لوگ ایک نوجوان لوگ تھے کوئی سکولرز بھی نہیں تھے چیئے دھیجے گا چند نوجوان تھے اور ان کو اپنی جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے اوپر بھی یہ دن آیا تھا یعنی جو ہجرت رسول نے کی ہے تو غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تین دن جو پناہ لی ہے تو ایسا وقت رسول کے اوپر بھی آ سکتا ہے تو یہ تو رسول بھی نہیں تھے تو ان لوگوں نے مطلب اس کے اندر جو تیچنگ ہے وہ اپنی توخید سے محبت کرتے تھے وہ اللہ تعالی ہی کی عبادت کرتے تھے اور ہمیشہ کرنا چاہتے تھے اور غار جیسی چیز جہاں پر زندگی کی آسانیوں کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ لوگ اپنے آپ کو تب بھی محفوظ سمجھ وہاں میں کتنے دن رہ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں موت آلے گی نہیں بلکہ انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ پر بھروسہ کیا اپنی توخید کو بچانے کے لئے وہاں گئے اور ساتھ میں ان کے اندر استقامت تھی اور توکل تھا وہ کیا کی ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور وہ ہمارے معاملے میں آسانی فرما دے گا تو اللہ سے دعا کی اے ہمارے رب ہمارے لئے معاملات میں آسانی فرما دے اور ہمارے لئے آفیت کا راستہ نکال دے کوئی کہ ہم مطلب اپنی توخید پر قائم رہ سکیں اپنے ایمان پر دھٹے رہ سکیں ایمان پر ثابت قدم رہ سکیں اور ان کی ضروریات زندگی بھی پوری ہوتی رہے آگے فرمایا فضرب ربن علا آذان ہم فلک سنین قدد تو ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی کان کو تھپک دیا غار کے اندر یہاں پر جو فضرب نے آذان ہم آیا ہے تو ضرب آذان کا مطلب ہوتا ہے محبت سے تھوک کر جو تھپکی دے کر سلایا جاتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو کان تھپک کر سلا دیتی ہے وہ اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو بہت ہی محبت اور شفقت یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ سو گئے بلکہ بہت ہی پیارا اور شفقت والے الفاظ استعمال کیے جو بعد میں ایک مثال ہی بن گیا ماں کان تھپک کر سلا تی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کان کو تھپک دیا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا کوئی ڈسکشن نہیں ہے جب ٹائپ کا ڈسکشن آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے اب ہی کہا کیا آگیا کہ کئی سال کے لیے سلا دیا بہت سال سیکھڑو سال اگلی ادار نمبر ٹویل تم مباس نا ہم لین علم آئی یو الحزبائن احصال مال بسو امدہ پھر ہم نے اُنہیں اٹھایا کہ ہم دیکھیں کہ دو گروہ میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کتنا عرصہ وہ وہاں رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا یعنی کہ وہ جاگ گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ تھے اور وہ جاگ گئے فرمائے کہ پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ دو گروہ میں کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ رہے ہیں اس میں مفاصرین کی دو گروہ میں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے غار والے اور باہر والے تو مطلب بعد میں ڈسپیوٹ ہو گیا تھا کتنے دن تک یہ رہے ہیں تو غار والے اور باہر والے دو گروہ بھی ہو سکتے ہیں مراد اور غار کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے کتنے دن رہے تو انہی میں سے دو دو ڈیفرنٹ اپینین بھی ہو سکتی ہے اور باہر والوں میں بھی دو گروہ بن کہتے کوئی کہہ رہا ہے کہ دو سو سال رہے کوئی کہ رہا ہے تین سو سال رہے تو اس طرح سے بہت سارے مطلب ڈیسپیوٹ ہوئے ان کے درمیان بہت سارے ڈیبیٹ ہوئے اور ہوتے رہے ہیں صدیوں ڈیبیٹ ہوئے ہیں ان موضوعات پر تو اللہ تعالیٰ اللہ نے تو انہیں اٹھایا لیکن اللہ تعالیٰ مطلب ان لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ وہ کتنے شال رہے ہیں اس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر ہو جائے وہ ظاہر میں آ جائے اگلی آتین ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رف پر اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں اب دیکھیں یہاں سے اس قصے کی تفصیل شروع گئی یہاں اس سے پہلے تک نوہ سلے کے بارہ تک کی آیت میں بہت کنسائز کمپیکٹ میں پورے قصے کو سمری بیان کی گئی اور اب یہاں سے تفصیلات شروع ہو گئی اب اللہ سبحان و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم سنا رہے ہیں آپ کو ان کا قصہ حق کے ساتھ یعنی کہ یہ جو بہت سارے ڈسپیوٹ تھے بہت سارے مو درمو بات جو تھیں بہت الگ الگ قسم کے بیانات تھے لوگوں کے اور بہت ہی پریشان بات بھی تھیں اس میں کچھ اوٹینٹک تھی کچھ انوٹینٹک تھی کچھ مطلب بنائی بھی بات تھی یہ ساری چلی آ رہی تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی بہت سر ہوئی ہے تو کچھ سو سال گزری چکے تھے تو یہ ترہ ترہ کی چیز آ ہی رہی تھی الگ الگ جگہ سے اور کچھ لوگ تو بلکل ہی نا واقف تھے لیکن جو لوگ واقف تھے ان میں مختلف آ رہا تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے کہ اب ہم بیان کرتے ہیں نبی آپ کے لیے یہ حق کے ساتھ یہ بل حق جو آیا ہے حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہ حق لفظ بہت میننگ فول ہے حق ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ ہم بلکل صحیح صحیح accurately آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تھیر چلا رہے جو بات عیسائی کہہ رہے ہیں جو یہودی کہہ رہے ہیں اور جو رومنس کہہ رہے ہیں اور جو عرب کہہ رہے ہیں وہ اندھیرے میں تھیر چلا رہے ہیں accurately بیان کوئی کر سکتا ہے تو وہ این ابھی ہم ہیں اللہ تعالی فرمارے ہم آپ کو بلکل accurately بیان کر رہے ہیں کہ actually کیا ہوا تھا یہاں پر حق اس معنی میں بھی آیا ہے کہ ہم بامقصد طریقے سے بیان کریں حق میں یہ ساری meanings ہوتی ہیں ہوتی اور یہ بات ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں حق لفظ کی درست میں بھی ہم نے آپ کو mention کی ہے تو یہاں پر حق لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے کہ meaning fully یہ آپ کو describe کرنے جا رہے ہیں یعنی purposeful ہے یعنی meaningful ہے یہ بے مقصد نہیں ہے یہ قصرہ کہانی گوئی نہیں ہے ہم جو کچھ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر تعالیمات ہے اس کے اندر جو teachings ہیں وہ important ہے ایمان والوں کے لئے بھی important ہے اور کفار کے لئے بھی تمبی ہے ایمان والوں کے لئے کیا اہمیت ہے زہیر بات ہے کہ رسولیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو مکہ میں ایمان لائے چکے تھے وہ لوگ کو بھی torture اور persecution کا دور فیس کرنا شروع کر دیا تھا یعنی مشرقین کی طرف سے وہی صدایت جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ایک خوش خبری ہے کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ کی توخید پر جو بھی استقامت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح غیب سے ان کی مدد کرتا ہے تو آپ غالب نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ آپ کو بے آروم مددگار نہیں چھوڑ دے گا اللہ ہی آپ کا مولا ہے اصحاب کہف بھی تھے وہ بھی اللہ پر ایمان لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے وہ ثابت قدم تھے تو اللہ تعالیٰ کیسے مریکلسلی ان کو دقیان سے بچا لیا وہاں کے ظلم سے بچا لیا تو اس طرح ایمان والوں کے لئے بہت بہت خوش خبری والی واقعہ ہے یعنی یہ میننگ فل ہے پورپس فل ہے اور کفار کے لئے بھی یہ وارننگ ہے یہ پورپس فل ہے کہ کفار جو رسولہ صلی اللہ وآلہ اور اس پر ثابت قدم رہنے والوں کہ ہم کس طرح مدد کرتے ہیں اور جیسے وہ دقیان اس کے پرسیکیوشن سے بچ گئے یا صحاب کا حف تو ہمارے رسول پر جو اب ایمان لائے وے بندے ہیں ان کی ہم اسی طرح حفاظت کریں اور تم کو موکی کھانی پڑے گی تو یہ ان کے لئے ایک تمبی بھی تھی تو یہ باقیدہ پورپوس فول ہے حق کا معنی یہ ہے کہ صحیح بیان کریں بلکل ٹھیک ٹھیک بیان کریں اس میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تو حق بہ مانا صحیح بلکل ٹھیک ٹھیک رائٹلی بھی ہے مانا اس کا کہ بلکل رائٹلی ہم آپ کو بیان کریں کسی کمی اور نقص سے یا ملاور سے پاک صحیح سے بات اور ظاہیر بات ہے کہ بھلا وہ نہ جانے جس نے ان کو اصحاب کحاف کو پیدا فرما اور ان کو غار میں اللہ وہ ذات نہ جانے تو قرآن حکیم کا یہ عظیم احسان ہے ہمارے اور رب کے اوپر کہ جتنی بھی روایات منتشر تھی پہلے والی اور اس کے لئے قطعیت کے ساتھ کسی کو بھی کہنا دشوار تھا کہ کیا صحیح ہے سب بہت لوگ الگ الگ بولتے ہیں جن چیزوں والا فرمایا کہ ہم حق کے ساتھ یہ غصہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر اور ہم نے خوب بڑھایا تو انہیں ہدایت میں یعنی کہ وہ جو نوجوان تھے یہاں پہ نمبر کٹ ذکر نہیں آیا کہ کتنے تھے بلکہ اس کو آگے دسکریج بھی کیا گیا کہ کوئی کہیں گے تین کوئی پانچ کوئی ساتھ اس کو دسکریج بھی کیا گیا اور یہاں پر اللہ تلہ بیس کہہ رہے کچھ نوجوان تھے تو جو ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ پر انہیں انہیں ہدایت میں بہت بڑھا دیا تھا یعنی کہ اس سے بڑی ہدایت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو استقامت بھی نصیب ہو جائے اللہ پر ایمان بھی لائے اور اس پر استقامت بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے ساتھ استقامت بھی نصیب کی تھی تو یہ ہدایت میں بڑھ جا نہیں ہے جس انسان کے اندر ہدایت ہو اور استقامت نہ ہو تو پھر فیوٹرز کا سیف نہیں ہے نا کہ حق پر آ جانے کے بعد پھر مشکل وقت میں مطلب ڈھگمگا جائے اور پھر پیچھے جلا جائے جہاں سے وہ لوٹا تھا تو یہ بہت ہی افسوس اور بہت ہی دکھ کی بات ہے تو اللہ نے ان کو ایمان کے ساتھ استقامت نصیب کیا تھا تو اللہ اس کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑھا دیا تھا ان کو استقامت میں ہدایت میں اگلی آئیت ہے آیت مباری وَرَبَتْنَا لَا قُلُوبِهِم اِذْ قَامُوا اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ کھڑے ہوئے فَقَالُ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْدِ وَلَنَّا دُعُوَا مَنْدُونِهِ اِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَتَ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم ہرگز نہیں بکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود اگر نے آسکیا تب تو ہم بہت ہی غلط بات کہیں گے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا ان کو اتنی حمد اور حوصلہ دے دیا کہ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو دوٹوں کا انداز انہوں نے بول دیا کہ نہیں ہم تو اپنے ایک اکیلے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہمارا جو معبود ہے وہ آسمان اور زمین کا بھی رب ہے اب اس میں ایک لتیف اشارت چھپا ہوا ہے اس طرف کی وہ جو رومان ایمپائر تھی پوری تو ان کا دین تھا وہ بدh پرست تھی اور ساتھ میں آسمان کا دیو تالا گ اور زمین کا دیو تالا ہوا کرتا تھا تو یہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو آسمان اور زمین کا رب ہے یعنی کہ آسمان کا دیو تالا زمین کا الگ اور بارش کا الگ اور خوشی کا الگ اور غم کا الگ ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ایک اکیلے معبود کی کے لئے ان لوگوں نے یہ صفت بیان کی جو رب ہے آسمان اور زمین کا اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے معبود اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہہ دی یعنی کہ ایمان ان کے اندر اتنا راسخ ہو گیا تھا کہ اس بات کو کہنے سے ڈرے نہیں کہ جو سامنے والے کا دین ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کو غلط بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایمان دے دیا تھا کہ انہوں نے یہ بات آسانی سے کہی کہ ہم ہرگز نہیں پکار رہے ہیں آپ لاکھ بھی کہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں تو نہیں کریں اور اگر ہم ایسا کریں تو ہم نے بہت ہی غلط بات کہ دی بے بنیاد بات کہ دی بیس لیس بات کہ بلکہ ظلم عظیم کر دیا تو ان لوگوں نے یہ بات ڈٹ کر بادشاہ کے سامنے یعنی دیشیس جو بادشاہ تھا تقیانوس اس کے سامنے ڈٹ کر تو وہ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اگلی آدھ ہے ہماری قوم نے بنا لیے ہیں اس کے سوا دوسرے معبود تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی وحض دلیل تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ اب ان لوگ انہیں اپنی قوم کے جو معبودانے باطل تھے ان کے خلاف بات کہی اور اتنا کرج کے ساتھ بولی اور یہ آپس کا مقالمہ بھی ہو سکتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کا بھی ہو سکتا ہے کہا کہ ہماری قوم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور معبود بنا لیا تو اگر ایسا کیا ہے تو اس کی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے تو دیکھا آپ نے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ہر بات دلیل سے عمل کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ آباو اجداد سے جو دیکھ لیا آیا بادشاہ سے دیکھا تو ریایہ فالو کرنے لگی ماباب سے دیکھا تو اولاد فالو کرنے لگی سوسائٹی میں ہوتے ہو دیکھا تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے نہیں ایمان والا ہمیشہ پختہ دلیل پر عمل کرتا ہے تو ان لوگوں نے بھی یہ ہی بات کہ کہ اگر یہ لوگ شرک کر رہے ہیں تو کیا دلیل ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہے آسمانی جس کو یہ پیش کر سکتے ہوں یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں کیا اس کی دلیل ہے کہ بے سند ہے بے مطلب ہے صرف اس لگ کر رہے ہیں کہ ہماری ماں ساس نے کیا ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں ہمارے والدین نے بچپن سے ہم نے ان کو یہ کرتے پہ تو ہم بھی کر رہے ہیں نہیں ڈلیل ہونی چاہیے ڈلیل وہ بھی بلکل وحضی ڈلیل بائین وحضی ڈلیل کلیر ایویڈنس ہونا چاہیے کہ یہ چیز یہ حق ہے اور یہ غلط ہے اس کا کلیر ایویڈنس ہونا چاہیے تو وہ اصحاب احف نے یہ بات کہ یہ ہماری قوم مطلب اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور لوگ دوسروں کو معبور ٹھہرا لیا ہے اگر یہ ایسا کر رہے ہیں تو دلیل دیں اپنی ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کوئی برحان ہونا چاہیے کوئی مطلب سلطانی بھئی نحا الفاظ ہیں کوئی clear evidence ہونا چاہیے کہ کہ ان کا بنیاد کیا ہے یہ کرنے کی اور فرمایا اس چک سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یہ اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ تعالی نے اور بھی partners associate کر رکھے ہیں یعنی انسان اگر یہ بنا رکھے ہیں اپنے اختیارات ان کو چھوٹے چھوٹے دے رکھے ہیں اور سب مل کر خدای کو چلا رہے ہیں اگر ایسا کیا تو یہ اللہ تعالی پر سب سے بڑا جھوٹ باندھا سب سے بڑا جھوٹ کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی خدای کا اختیار کسی کو دیا ہی نہیں ہے وہ اکیلا قادر مطلق ہے اور اس کا حکم چلتا ہے اس کی حکمت سے چلتا ہے تو اس میں کسی کا کوئی بھی association نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ partners associate کیے جائیں اور دیوی دیوتا یا gods and goddesses small g سے gods and goddesses ہوتے ہیں تو وہ اس کا concept بلکل baseless ہے اور جس نے بھی ایسا کہا اس نے اللہ تعالی پہ سب سے بڑا جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالی نے کبھی بھی کوئی آسمانی دلیل نازل نہیں کی ہے شرک کی اور کوئی بھی اپنے ساتھ خدای میں کسی کو associate کرنے کی سکسٹین میں اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے الائدہ کر لیا ہے تو اب کسی غار میں بنا لے لو تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لئے اپنی رحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لئے سہولت کا سامان پیدا فرما دے گا اب دیکھیں یہ جو بات آ رہی ہے یہ کس کا قول ہے مطلب اسابق کہف ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں یہ یا تو پھر اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے اس میں ڈیفرنس اوپین ہیں بعض مفسرین کا ماننا مطلب اسابق آپ کا مقالمہ ہے تو اس حساب سے دیکھئے کہ ان لوگ نے آپ میں کہا کہ جب تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے لاوہ پرستش کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ کر لیا ہے تو ایسا کرو کہ غار میں پناہ لے لو یعنی ان سے اعلان برات کر دیا کہ ہم تو اللہ کے لاوہ کوئی اور کی عبادت نہیں کریں گے ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے اور ہم توخید پر ہی ایمان رکھیں گے لیکن غور کریے گا یہ عیسائی تھے لیکن مواقع عیسائی تھے تو ان لوگ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب جب ہم لوگ انہیں ان لوگوں سے صاف کہی دیا ہے تو ایسا کریں ہم لوگ کسی غار میں پناہ لے لیں تاکہ اللہ اپنی رحمت ہم پر پھیلا دے اور ہمارے لئے آسانی اور سہولت پیدا کر دے تو اگر ان کے آپس کا مقالمہ ہیں تو ان کا جو ایمان ہے وہ قابل ذکر ہے کہ غار میں پناہ لینے کی بات بھی کر رہے ہیں اور اللہ پر اتنا توقل بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت کا فیضان کر دے گا اور ہمارے لئے سامان ضرورت زندگی کا وہ مہیا کر دے گا یہاں پر میرے فقہ جو لفظ آیا میرے فقہ ضرورت کا جو سامان ہے تو غار کے اندر کوئی ضرورت کا سامان نہیں رہی لیکن اللہ تعالی ان کو اتنا بھروسہ تاکہ ان کو جینے کے لئے جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ سب اللہ تعالی وہاں پر اپنی رحمت سے ان کو مہیا کر دے گا تو اگر یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو بھی ان کا ایمان کس قدر پختہ تھا یہ تیچنگ نکل کر آتی ہے سابق قحف کے واقعہ سے یعنی جو مقصود ہے یہاں پر وہ یہ کہ ایسا ایمان اور ایسا استقامت تو پھر اللہ کیوں نہ مدد کرے اور اللہ ایسا ہی ہی مدد کیا کرتا ہے اور وہ چاہے جو مطلب ایسا علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی بیقصد کے بیچ میں آئے لوگ ہوں چاہے رسول اللہ کی بیقصد کے بعد کے لوگ ہوں اور چاہے قیامت تک کوئی بھی آئے جو بھی اپنے ایمان اور کے اوپر اتنا ثابت قدم رہتا ہے اللہ اللہ اس کی ہمیشہ ہی مدد کیا کرتا ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں اختلاف رائے ہیں تو یہ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قول ان کا آپس کا مقالمہ نہیں ہے یہ آپس میں ان کا ڈسکیشن نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جملہ اور جب تم نے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القا کر دیا ان کے دل میں وقی کر دی ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب جب تم نے ان لوگوں سے جو لوگ اللہ کے لاؤ کسی عبادت کرتے ہیں ان سے اپنے کو اللہ اہدہ کر لیا ہے تو اب تم لوگ ایک غار میں پناہ لے لو اور اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا تمہارے لئے اپنی رحمت اور تمہارے معاملے میں تمہارے لئے سہولت کا سامان پیدا کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ دوسری اپینین ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم اب غار میں پناہ لے لو اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر سہولتیں مہیا کر دے گا اس میں بہت بڑی اگر اس انداز میں بھی سمجھیں تو اس میں بہت بڑی ٹیچنگ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسوں کو کس طرح سے ثابت قدمی نصیب کرتا ہے جو اس کو اس کے لئے مطلب اپنے عمل کو اور اپنے دین کو اپنے ایمان کو اس کے لئے خالص کر لیں صرف اللہ ہی کے عبادت کریں اور شرک کے شائعبہ تک سے بچیں چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے جو اس درجے کا ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایسی سکینت نازل کر دیتے ہیں اور ان کو آئیڈیاز بھیجتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے کے عمل کو کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقصوص عنام ہے جو اپنے مقصوص بندوں کے لئے وہ کو آتا کرتا ہے یعنی جب ایمان اس درجے کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسی بات دل میں القا کرتا رہے تو یہ القا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو کانٹیکٹ ہے وہ بنا ہے بندے کا چاہے رسالت ختم ہو گئی ہے اور وقی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے لیکن آج بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت تک دل میں بات کو القا کرتا رہتا ہے تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا قول مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں القا کر دیا کہ ہم تمہاری ضرورت زندگی مہیا کریں گے اور جو سیکنڈ اپینین ہے نا کہ ان کا اپس کا دسکشن اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر ان لوگوں کا اصحاب کا مقالمہ ہوتا تو یہ انداز دعائیہ ہوتا کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل کر انداز یہ ہے کہ سہولت کا سامان اللہ پیدا کر دے گا تو یہ ایک دلیل کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں وہ مفسر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا قول ہے نہ کہ اصحاب کا اپس کا مقالمہ اگلی آیت آیت نمبر سیونٹین وَتَرَشَّمْ سَعِدَاتَ وَتَرَشَّمْ سَعِدَاتَ لَعَت تَزَاوَرُ عَنْ قَحْفِهِمْ دَاتَ الْيَمِين اور تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب وہ تلو ہوتا ہے تو اس غار سے دائنی طرف ہٹ جاتا ہے وَاِذَا غَرَبَت تَقْرِدْهُمْ دَاتَ شِمَال اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب اس سے کنی کترہ جاتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةِمْ مِنْ اور وہ اس کی کھولی جگہ میں تھے دَالِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے مَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدْ وَمَنْ يُدْلِلْفَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيَّمْ مُرْشِدَ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لئے تم نہیں پاؤگے کوئی مدد مددگار راہ پر لانے والا اب آیت نمی سیونٹین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس غار میں وہ لوگ تھے ان پر اللہ کی رحمت کا ایسا فیضان ہوا کہ جب سورج نکلتا تھا تلو ہوتا تھا سنڈرائز ہوتا تھا تو غار سے دہائنی طرف ہٹ جاتا تھا اور جب سن سیٹ ہوتا تھا غروب ہوتا تھا سورج تو بائیں جانے کترہ جاتا تھا ایک تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غار تھی اس کا جو مو تھا وہ نورت کی طرف تھا شیمال کی طرف تو شیمال کی جانب سورج کبھی بھی نہیں جاتا سورے سال کے کسی بھی موسم میں ٹھیک ہے تو اس کا جو مو تھا شیمال کی طرف تھا نورت کی طرف تو اس کی وجہ سے سورج کی وہاں روشنی تو جاتی تھی لیکن دھوپ نہیں جاتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پرٹیکشن دے رکھا تھا کہ اس میں دھوپ نہیں جاتی تھی تو یہ نورت لائٹ شیلز کی طریقے پر اور بھی بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں جو کارخانی وغیرہ ہوتے ہیں کہ اس میں دھوپ برائے راست نہ جائے لیکن روشنی جائے تو اس طرح کے جو بیلڈنگز یا غار ہوتے ہیں وہ دھوپ سے بچے رہتے ہیں لیکن روشنی جاتی رہتی ہے تو یہ غار تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ جو غار تھا وہ اس کا مو جو ہے نورت کی طرف تھا جس کی وجہ سے نہ سن رائز پر ڈائریکٹ اس کے اندر دھوپ جاتی تھی نہ سن سیٹ کے وقت ڈائریکٹ اس کے اندر دھوپ جاتی تھی دوسری اوپینین یہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے سورج کا حکمہ دیا تھا کہ وہ اس مطلب غار کے اندر وہ دھوپ نہ پہنچنے پائے اور جو آگے آ رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو اس کو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ بات جو سورج کا قطرہ جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لیفٹ اور رائٹ ہو جانا اپنے کچھ مقصود بندوں کی افاظت کے لئے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے وہ دھوپ کی شدت سے پریشان نہ ہو سیکڑوں سال وہ سو رہے ہیں ان کو دھوپ کی شدت پریشان نہ کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نشانی کے ایک طور پر رکھا تھا لیکن جو اپینین یہ ہے کہ یہ مطلب نورت کی جانب تھا تو ایک معمول ہو گیا کہ ایسی غاریں کئی جگہ پر موجود ہیں جو کی ایسے نورت کی جانب جن کی مو ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی کھولی جگہ میں وہ لیٹے ہوئے تھے مطلب وہ موجود تھے یعنی وہ غار اندر سے کشادہ تھا ان کو تنگی نہیں محسوس ہوتی تھی ان کو تکلیف اور گھٹن نہیں وہاں محسوس ہوتی تھی وہ بہت آرام سے وہاں سو رہے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ غار کی سختی کو ان کے لئے نرم کر دیا تھا اور تنگی کو ان کے لئے کشادہ کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی بنا کے مطلب رکھ دیا اور تو اگر یہ معنی کی مطلب نورت چانی بجھ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی نشانی میں تدالی کا من آیات اللہ ہے تو پورا واقعہ ہوگا کہ یہ پورا واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یعنی سیکھڑوں سال کوئی زندہ رہے اور سوتا رہے اور جاگے اور وہ الائیف رہے کھائے پیے بغیر وہ الائیف رہے it is one of the miracles it is one of the science of اللہ سبحانہ وتعالی تو یہ پوری جو بات ہے وہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے قصہ گوئی نہیں ہے یعنی قرآن حکیم جو بیان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بیان کر رہا ہے کہ وہ بعد میں جب اٹھیں گے تو وہ نشانی کے طور پر ہوں گے کہ تم برزخی زندگی میں بھی اسی طرح تم رہو گے اور پھر اللہ کے قیامت کے دن اٹھا لیے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ جاہت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو پھر کون ہے جو ہیلپ کرے اس کو ہدایت پر لانے میں یعنی کی اب ایسی نشانی دیکھنے کے بعد تو سب کو ہی ہمان لے آنا چاہیے تھا سب کو توحید پر آ جانا چاہیے تھا جب وہ لوگ اٹھے جب لوگوں کی نالیج میں آ گیا یا اس کے بعد تک آج تک بھی آتا جا رہا ہے تو وہ جو بھی یہ نشانی کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس کی آتنٹیسٹی کے ساتھ اسے پروف مل گیا کہ ہاں ایکچلی ایسا ہوا تھا تو اس کو توحید پر آ جانا چاہیے تھا نا ان سب ہی لوگوں کو لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پر آتا ہے اور اللہ اس کو ہدایت کس کو دیتا ہے جو ہدایت پانا چاہتا ہے جس کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی طلب ہو وہ مطلب وہ قانون فطرت کی تہت اور اللہ تعالیٰ کی جو بنائے وقت قانون ہے اس کے تہت ہی ہدایت پر آتا ہے تو اپنی طرف منصوب کرتا ہے یعنی اللہ اذن دیتا ہے تب ہی تو ہدایت پر ہے اور اگر گمراہ رہنا چاہتا ہے انسان ہدایت پانا نہیں چاہتا طلب نہیں ہے تو اللہ اذن دیتا ہے نا سانکشن دیتا ہے نا تب ہی تو وہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ اللہ ہی جسے ہدایت پر لائے وہ آتا ہے اور نہیں لائے تو گمراہ رہنا چاہیے تو ساری دنیا ملکہ اس کو ہدایت پر نہیں لاسکتی آیت نمبر اٹھارہ ہے وَتَخْسَبُهُمْ اَنْقَازَمْ وَهُمْ رُقُودْ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَعْتَ الْيَمِينِ وَذَعْتَ الشِّمَالِ اور اگر تم انہیں دیکھتے تو تم سمجھتے وہ جاک رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہتے اور ہم ان کی کروٹے بھی بدلتے رہے دائیں اور بائیں وَقَلْبُهُمْ بَعْسِدُنْ دِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدُ اور ان کا کتہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تا دہلیس پر لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارَمْ وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رَعْبَ اور اگر تم ان پر جھاکتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور تم پر ان کی طرف سے حیبت تاری ہو جاتی اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر دیکھتے ہیں بل فرض ان کو سوٹتے ہوئے کوئی بھی دیکھتا تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ سو رہے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کروٹے تلا رہا تھا تو مطلب کوئی بھی دیکھ کے سمجھتا کہ کوئی جاگتا ہوئے انسان ہے کوئی مر نہیں کیا کوئی سیکھڑوں سال سے سویا ہو نہیں اس طرح نہیں سو رہے تھے وہ بہت مطلب ایسے سو رہے تھے جیسے کی بس مطلب ابھی 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 سوئے ہیں اور ان کو اللہ کروٹے تلا رہا تھا تو یہ جو مطلب حالت ہوتی ہے سونے کے بعد وہ مومنین کی ہوتی ہے جن کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے پر رہتا ہے وہ سونے کے بعد بھی بدحواس نہیں ہوا کرتے بلکہ سونے کے بعد بھی ان کا سونا اور جو اللہ کے ذکر سے خالی رہتے ہیں ان کے سونے میں فرق رہتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے جن کا دل اللہ کے ذکر سے پر تھا تو وہ ایسے سو رہے تھے جیسے جاگ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ بھی دلاتا رہتا تھا مطلب یہ ہے کہ سیکھڑوں سال کوئی سو رہا ہے اور اس میں کروٹ بھی دلائے جا رہا ہے کروٹ دلائے جا رہا ہے جاہیر بات ہے اس وجہ سے کہ ان کی باڈی میں کوئی بیٹھ سوڈز نہ ہو جائے جس طرح مطلب ایک پہلو پہ لیٹے لیٹے باڈی کو عذیت پہنچتی ہے تو وہ بیٹھ سوڈز جیسے چیزوں سے عذیت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہا تھا اور فرمایا کہ اور اس کا کتہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے کار میں ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے کوئی بھی دیکھتا تو سوچتا کہ ان کو گارڈ کرنے کے لیے ایک خوفناک کتہ ہے تو وہ مطلب بلکل جھانکتے ہوئے اگر جھانک لیتا تو وہ پیٹ پیر کر بھاگ جاتا اتنا خوف تاری ہو جاتا ان کے اندر تو کتہ جیسے کہ وہ گارڈ کرتا ہے وہ تو وہ بھی سویا ہوگا سیکھڑوں سال سونے کی بات ہے وہ بھی سویا ہوگا لیکن وہ اس انداز میں گار کے دہانے پر تھا کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ دیکھتا بھی بلفرض تو وہ بہت حیبت اس کے اندر تاری ہو جاتی ہے کہ اندر پتہ نہیں کون لوگ ہیں اتنی سنسان جگہ پر اتنی پہاڑوں کے اوپر گار میں اور پتہ نہیں یہ کونسی مخلوق ہے اور اس پہ ایک کتہ گارڈ کر رہا ہے ان کو تو وہ در کے بھاگ جاتا تو کتہ مطلب ایسے لیٹ کے نہیں سو رہا تھا بلکہ وہ جیسے تینات ہوتا ہے کتہ گیٹ پر کی گارڈ کرنے کے لئے اس انداز میں وہ کتہ تھا مطلب اپنے دونوں آگے کے جو لیمز ہیں اس کو بچھائے ہوئے تھا ڈیلیس پر سامنے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی حیبت رکھی دی وہ پورا سین ایسا تھا کہ اگر کوئی بھی دیکھے تو در کر بھاگ جائے اور ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے یہاں تک کہ کوئی جنگلی جانور بھی اس کے اندر داخل نہ ہوں اس کتے کو دیکھ کر تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی آج ہم لوگ یہیں پر رکیں گے ٹائم بھی آپ ہو گیا ہے اور جہاں تک آپ پلان تھا آج نمبر اٹھارہ تک وہاں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں تو آج ہم لوگ یہیں رکیں گے اس کے آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جانیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر اسمشنز چینل یوٹیوب کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کریں اور یہ درسے قرآن نہ صرف میرے چینل پر چل رہا ہے بلکہ دیگر بہت سارے اور چینلز پر بھی چل رہا ہے ان چینلز پر بھی آپ دیکھیں تو ان کو بھی سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں اور فیس بک پر بھی شیئر کریں تاکہ قرآن حکیم کی جو بات ہے وہ ہم سے ہوتے وے آپ تک اور آپ سے ہوتے وے بہت لوگوں تک پہنچیں اور ثواب میں ہم سب شریک ہو جائیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ قرآن کی متعلق ایک بیداری لا دے اور عوام الناس میں قرآن عام ہو جائے آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت اخص کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے لئے رای تک رای تک موسیقی